سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا اب پتا چلا میں آج آپ جان سکیں گے عربوں کے اساسے دوری شہریت کے سیاہ پہ وزیر اعظم مشیر بدلیں گے یا قانون نون لیگ پیپلز پارٹی کی نئی پریم کہانی عید قربان کے بعد ہوگی کس کی قربانی آٹا مہنگا گندم کا بھی وار کپتان کے پسندیدہ پھر بھی بزدار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا جب سے بنا ہے نیا پاکستان عوام کے لیے ہر دن ہے ایک نیا امتحان کبھی کرونا کا رونا کبھی لوگ ڈاؤن سے کاروبار مئیشت ڈاؤن کبھی راتوں رات پیٹرول کا بم کبھی چینی مافیا کی بدماشی اور کبھی بجلی گنم اور آٹا کم جہاں ہو اتنے غم وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیا حکومت اور کیا آپوزیشن سارے مل کر عوام کی مشکلات کرتے کم لیکن بقول شائر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے مستاق عوام کی محبت کا دم بھرنے والوں کے نزدیک سیاست سیاست کھیلنے کا بھی یہی ہے سب سے موضوع ترین موضوع ترین موسم عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وزیراعظم ران خان نے عید کے بعد ٹائگر فورس ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے عوام مہوے حیرت ہے کہ کیا یہ دن منانے سے ان کی سارے مشکلات ختم ہو جائیں گی آپوزیشن والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹائگر فورس کہاں پائی جاتی ہے اس نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جو اس کا دن منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری طرف آپوزیشن بھی عید کے بعد حکومت کے خلاف محاذ گرم کرنے کی تیاریوں میں ہے آج مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی نے اپنی پیار کہانی کا نیا باب لکھنے کی کوشش کی بلاور اور شہباز شریف میں رابطے ہوئے ہیں لیکن جہاں اپنے اپنے مقدمات اور اپنے اپنے مفادات ہوں وہاں ساجے کی بیل کم منڈے چڑتی ہے حالات یہ ہیں کہ آپوزیشن اے پی سی کی گردان کر کے متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف سے متحدہ مسلم لیگ کی خبروں کی صورت جواب آ رہا ہے لیکن سب سے تلخ سوال ہے وزیراعظم کا عمران خان کی ذات کو سامنا ہے سب سے تلخ سوال تھا برنے ملک اساساجات اور دوہری شہریت رکھنے والے معاملین خصوصی وزیراعظم کے لیے مصیبت بن گئے ہیں کیونکہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو دوہری شہریت والوں کے عدو اور برنے ملک اساساجات کو کاروبار غیر قانونی آئین شکنی اور جانے کیا کیا قرار دے کر حکومتے وقت پر تنقید کیا کرتے تھے لیکن اب جانے وہ کونسی مجبوریاں ہیں جو وہ خود یہ کام کرنے پر تلے بیٹھیں سب نظریں اب ان کی طرف لگی ہیں کہ معاملہ کلنے پر وہ معاملے خصوصی بدلتے ہیں یا قانون وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کو تو انہوں نے شدید تنقید کے بعد بھی بدلنا گوارا نہیں کیا جو آٹا بہران پر قابو پانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں اور اب گندوں بہران نے بھی سر اٹھا لیا ہے ستم ملاحظہ فرمائے ہیں کہ گندوں کی سرکاری قیمت چودہ سو روپے پی من ہے چودہ سو روپے یہ سرکاری ہے آپ کو ملے گی نہیں اس لی آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنے اور کٹائی کے صرف مہینے بعد ہی نایاب ہو چکی ہے گندوں تئیس سو روپے بلیک میں بک رہی ہے یہ ناکامی کس کی ہے اس کی سزا عوام کو کب تک بھوکتنا پڑے گی آج اسی پر سب سے پہلے بات کریں گے بابر ڈوگر صاحب سے بابر ڈوگر صاحب نے شروع کروں یہ معاملے خصوصی سے یا آٹا بہران سے یا بزدار صاحب کا ساتھ دینے سے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی اچھی کار کر دیگئے گندوں سے بہران نہیں کنٹرول ہوا اسامہ صاحب سب سے پہلے معاملے خصوصی جو ہے میں اس پہ بات سٹارٹ کر رہتے ہیں عمران خان صاحب کے الیکشن سے پہلے کے ان کی جو مہم تھی جو ان کی کیمپین تھی اس میں جو بار بار چیز آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی وہ ڈوال نیشنل وہ فورن نیشنل جو مسلط کیے گئے ہیں نواز شریف کا اکامہ اس کے بعد خواجہ آصف کا اکامہ ایون پچھلے اسمبلی کے جلاس میں بھی انہوں نے خواجہ آصف کے اکامے کو ٹارگٹ کیا جی اب مجھے ایک بار بتا ہے کہ ایک بندہ جس کی الیکشن کیمپین میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈوال نیشنل ہیں یہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یہ پاکستان میں آتے ہیں ہیں غیر ملکی آقاؤں کا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اور پاکستان خلاف ساتھ چھے کرتے ہیں اس کی اپنی کیبنٹ میں جتنے معاونینیں خصوصی ہیں وہ سارے ڈوال نیشنل نیشنلیٹی ہیں کم اگر ایٹی پرنٹ تو ہیں اب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اب تو مجھے احران کی ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو ہیں ان کے امریکہ میں تین جائیدادوں کے مالک ہیں ایک ارب ستی کروڑ کی پروپرٹی ہے اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کا بھی ان کے جناب باہر جو ساسے دبائی میں ان کی اہلیہ کے نام پر تیرہ کروڑ کا گھر ہے حفیظ شیخ صاحب کی اہلیہ کا دبائی میں گھر ہے جس کی مالیت تیرہ کروڑ پہ ہے اس کے علاوہ ان کے باہر باہر کے موالک میں ایسٹس ہیں بابر اوان جو ہیں وہ بھی ان کے معاملے خصوصی ہیں ان کی سپین میں پروپرٹی ہے اس کے بعد آجیں ان کے شہزاد ارباب جو ہیں معاملین خصوصی جو ہیں اور سید قاسم سید قاسم کی دبائی میں تین گھر ہیں جن کی مالیت دو کروڑ درہ میں اس کے علاوہ اکیس لاکھ ڈالر ان کی امریکہ میں اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں دو گاڑی ہیں جن کی مالیت تین لاکھ پچپن ہزار درہ میں ہیں یہ بھی شاید دبائی میں ہیں اور صاحب صاحب وہ معاملین خصوصی جو کیابنٹ ہیں جو کیابنٹ کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ڈوول نیشنل ہیں وہ ان کی ساری پروپٹیز بائر ہیں کسی کی پروپٹی سپین میں ہیں جو بخاری کی انگلینڈ میں ہیں اس کے بعد کسی کی امریکہ میں ہیں کسی کی دبائی میں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا صنصر ہوں ان کے تو سارے سٹیک ہی پاکستان سے بہر ہیں اور کوئی وہ آگیا ہوتے ہیں وہ سٹیک پاکستان میں نہیں ہیں ان کی کیا جذبات نہیں پاکستان کے ساتھ ایک جواز یہ آتا ہے اور پھر قانون کے مطابق جو میمبر قومی اسمبلی ہے جو سینیٹر ہے اس کے لیے پابندی ہے معاملے خصوصی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کے پاس دوری شہریت نہ ہو یہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر ندیم بابر اس کے بعد یہ جتنے بھی سارے معاملینے خصوصی ہیں یہ آپ کے بڑے اہم ڈپارپنٹس کو ہولڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کرتے اور اس کے بعد ایک بندہ پیٹرولیوم کا بیزنس کر رہا ہے وہ پیٹرولیوم کا کے میک میں کو ہیڈ کر رہا ہے اس کے بعد دوسرا بندہ آئی ایم ایف سے آیا ہوا ہے اور وہ آپ کے فینانس کو ہیڈ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کی ساری پروپٹیز جو ہیں وہ بھی پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان میں تو ایک بریف کیس لے کے آئے ہیں وہ جناب وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے جس دن کومن ختم ہو یہ بریف کیس نہیں اگر اضافت داؤت صاحب بہرین کاروبار تو یہی ہے نا اب باہر سے آپ ایکسپرٹ بھی تو بلاتے ہیں شوکت عزیز کو بھی تو بلایا گیا تھا اس طرح بہت سے مہاری تاریخ میں واقعات ہیں صاحب تو ملک کا بیڑا غرق بھی تو اسی لیے ہوا ہے شوکت عزیز کا ہے اس نے پانچہ پرائم منسٹر تھا ملک کا بیڑا غرق کیا تباہ کیا اور اس کے بعد وہ جناب باہر چلا گیا جورت نہیں ہے اس کو واپس بلا سکے اربو اور پیگی کرپشن کے اس کی جناب وہ مختلف جگہوں پر ریفرنسی چل رہے ہیں ایک چیز کلیر کر لیں مجھے ایک باہر بتائیں ایک بندہ جو نیشن سملی کا میمبر نہیں بن سکتا یعنی کہ اب وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا الیکشن لڑ کے وہ نیشن سملی کا ایم پی اے یا ایم این اے نہیں بن سکتا وہ سینیٹر نہیں بن سکتا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا نیشن سملی بے تہاشا میمبر جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اب وہی بندہ اوپر سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے سر اوپر سے آتا ہے اور آ کر آپ کی کیبنٹ کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ایون نیشنل سیکیورٹی کے جو جلاس ہیں ان میں حصہ لیتا ہے کیبنٹ کی دیسین میکن کو دنیا میں ایکسپرٹس کیا ہائر نہیں کر جاتے معاملے خصوصی وزیراعظم کو اسی لیے ہے کہ وہ کسی خاص شعبے پر ان کو ان کی معاملت کرے تو وزیراعظم کوئی ہر چیز کا ایکسپرٹ نہ نہیں ہوتا تو اس نے اگر کوئی ایکسپرٹ لانا ہے وہ چاہے صحت کے بارے میں ہے چاہے وہ محولیات کے بارے میں ہیں وہ میاں اسلام امین صاحب غالب ان کا نام وہ لوگ ہیں دیگر لوگ ہیں جو فی بخاری صاحب کی کیا کیا سپیشیلٹی ہے وہ اس لیے کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں دیگر ممالک میں اس کا کیا فائدہ سے کہ اوپرسیس کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں اور وہ بڑی آپ نے سیاحت کے لیے انویسمنٹ باہر سے کروانی ہے آپ نے سیاحت باہر سے انویسمنٹ کروانی ہے تو باہر جو امیر لوگ بیٹھے انہی سے کروائیں گے نا آپ ملک میں آ کر باہر سے وہ انویسٹ کریں گے کہ یہاں پر ریزورٹس ہوتیلز اور اس طرح کی جگہ بنائیں تفریق گاہیں برائیں گے کہ آپ آئیں یہاں انویسٹ کریں پیسے میں چلے میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں چلے یہ جو دس دس معاونینیں خصوصی ہیں گورنمنٹ بتائے گورنمنٹ کلیئر کرے کہ پچھلے دو سال میں انہوں نے کتنی انویسمنٹ پاکستان میں کی ہے جس کے بدلے میں ان کو معاملے ابدالزاق دعوت کی تو ساری پاکستان میں ہے وہ تو میں تو ان کا نام ہی نہیں لیا میں نے تو یہ جتنے نام لیے میں نے تو عبدالزاق دعوت کا نام ہی نہیں لیا میں نے تو جن کے نام لیے ہیں ڈاکٹر اشیر حسین ہے ندیم بابر ہیں جو بھی آ رہے ہیں جو بھی بخاری ہیں یہ یہ شہزاد 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 عرباب صاحب ہیں سید قاسم صاحب ہیں میں تو ان کے نام لیے رہا ہوں وہ جو کیا ہے انفرمیشن کے جو مشیر ہیں جو ٹویٹ کرتے رہتے ہیں آج شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب ہیں میں تو ان کو ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے کیا کانٹیبیوٹ کیا ہے ماں سوائے عمران کے عمران خان صاحب کے حق میں کہیں گے کہ ہم ماں سے لاکھوں روپے کی ڈالروں میں چھوڑ کر پاکستان آکے سرب کریں میں تو وہاں پڑھا رہا تھا شہباز گل صاحب نے کہیں گے میں تو وہاں پڑھا رہا تھا وہاں کی شہریت لے سکتا تھا میں تو گین کارڈ ہو جائے کیا احسان کی ہے اگر کوئی ایکسپرٹ ہے اگر کوئی بہت بڑا وہاں پہ ڈاکٹر ہے اگر کوئی وہ بہت بڑا انجینئر ہے کہ یہاں سے پاکستانی جو گریٹ برینز ہیں وہ باہر جا رہے ہیں وہاں جینئر ڈاکٹرز ہمارے جو تے ایکسپرٹ امبریار کا یہ ملک کسی لیے اوپر چلے گئے آج ہم وہاں کے لوگوں کو اگر وہاں پر ان کو ہائر کیا گیا تھا اب آپ دیکھیں اگر وہاں پر ان لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے اب یہ ہمارے جو زفر مرزا صاحب ہیں یہ مشیر صحت ہیں یہ دیگر اورگنیزشن میں کام کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کیلبر ہے ایسے لوگوں کو اگر ہائر کیا جاتا ہے بلائے جاتا ہے ملکی بہتری کے لئے اس میں کیا حرج ہے اب کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہیں تو گنجائش پیدا کرنی ہیں سارے یعنی جو ام اے ام پی اے لڑکے آ رہا ہے وہ تو لڑکے آ رہا ہے اپنے پیسے پر یا اپنے برادری پر اپنے کلاوٹ پر اس میں سے آپ کہاں سے ڈونے گئے مجھے بتائیں ایکسپرٹ ایسا کہ جو جناب اس کا انٹرناشنل ایکسپوزر ہو میں ایسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہے آپ نے کہیں تو اس کو گنجائش دینی ہے اگر آپ معاملے خصوصی پر بھی یہ پابندی لگا دیں گے ان پرنسپل جو کہ ٹھیک لگتی ہے بات کہ جی اگر ایک چیز قومی سمبلی کے میمبر سرنٹ کے میمبر پر ہے تو پھر ان پر کیوں نہیں جو معاملے خصوصی لیکن پھر تو آپ بہن لگا دیں گے کہ جی دوری شہریت اللہ باہر کے کوئی شخص جو ہے چاہے جتنا ہی اچھا سوچ ہو جتنا ہی اس میں قابلیت ہو پاکستان میں قابلیت ہو اس میں بلکل پاکستان میں آئے پاکستان میں آکے سرف کرے اس کو کسی ہسپیٹل کا ہیڈل لگائیں ڈاکٹرز آئیں جو آئی ٹی ایکسپرٹس آئیں آئیں ان کو وہ کئی نہ کئی کانٹیبیوٹ کریں ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کی چیز کا ہیڈل لگائیں سر آپ کی دوست افسران کہتے ہیں ہم نے تیسی سال سرف کیا ہوتا ہے ایک بندہ دس پچیس کروڑ روپیہ لگا کے ایم ایم پی بن جاتا ہے وزیر بن جاتا ہے اس کو پتا ہی کچھ نہیں ہوتا شہباز گل صاحب کی کیا کانٹیبیوشن ہے سر مجھے بتائیں سر شہباز گل صاحب وہاں پر ہائی کولیفیڈ شخص ہے ندیم بابر صاحب کی کیا کانٹیبیوشن ہے کہ آپ تیل سستہ کرتے ہیں پورے پاکستان میں تیل نہیں ملتا سر وہ خود ان کے کاروار سے جڑے میں ہیں تاکہ ان کو ایک سینس ہے کہ یہ آئل مجھے ایک باب بتا دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر رول کرے نا بان ان ون بات کرے نا آپ بہت بڑے سپورٹر ہیں ان سب کے مجھے اتنا بات بتا دیں مجھے ایک باب بتا دیں صاحبت میں ہم نے آپ جیسے لوگوں سے سیکھا ہے کہ جناب دونوں طرف کی بات آنے کیا سامنے ہمارا پورمیٹ اس طرح کہنا شیخ صاحب ہے کہ الیکٹر کا ایشو حل ہو گیا مجھے ایک باب بتا دیں کیا کیا جو ایکانومی کا پیہ چل گیا مجھے ایک باب بتا دیں کہ کیا جو یہاں پر جو آٹے کا گندم کا یہ سارے سکینڈل آئے ہیں عبدالزاق داؤ صاحب کی کیا کونٹیبوشن ہے کیا انہوں نے کیا کس حد تک ان ان کا تو نام آ رہا ہے کہ وہ تو سٹیک ہولڈر ہیں اس میں وہ تو کارٹل کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جو دوسرے ہیں ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ جو پیٹرولیوم کے ہیڈ ہیں ایک تو فورم نیشنل ہیں اوپر سے بات یہ ہے کہ جتنی پیٹرولیوم کمپنیز ہیں وہ ان کے وہ ان کے شیئر ہولڈر ہیں اور وہ ہوتا یہ کہ گورنمنٹ پیٹرل سستہ کرتی ہے پیٹرل ملتا نہیں ہے آٹا جو ہے آٹا آٹے کا گندم کا سیزن ہے پیک سیزن ہے گورنمنٹ گندم خرید رہی ہے اور آٹے کی قیمتیں دو سے دھائی سو پہ فی بوری بڑھ جاتی ہے اسامہ صاحب یہ مزاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ پھر عمران خان صاحب ان کا ماضی کا ٹریک نکال لیں میں تو اپنے پروڈیوسر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کلپ چلائیں وہ خلاف شدید خلاف دوری شہریت کو اٹسائز کرتے رہے ہیں مجھے یہ راتو رات کیا ہوا کہ وہ ساری مشیر جو ہیں وہ ساری فورم نیشنل رکھ دی گئے پھر ظلفی بخاری صاحب نے کتنی کی انویسمنٹ کروائی ہے اوورسیز پاکستانی کے کتنے کی مسئلے حل کی ہیں ہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا کہ انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے یہاں پر جو گل کھلائے ہیں نا اس کی ڈیٹیل آئے گی تو وہ وہ میں اس پہ میں آپ کے ساتھ بڑی نمیٹری ڈسکیشن کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے انٹرس کے حلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو اس کو علیہ دا کر رہے ہیں یہ تو بڑی پریشانی بلی بات ہے میں انہوں نے کہا ایک سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک کلپ کے اس سے سوال کیا گا کہ پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے سیاہت کے لیے بہترین جگہ کیا ہے تو سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا کچھ دیر کے بعد تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں جایا جا سکتا ہے تو وہ ہاں ان کو یہ پتا ہے کہ اسلام آباد ہوگی تو نواز میں پروپٹی کیسے خریدی جا سکتی ہے نہیں ان کی ویسے بھی بڑی پروپٹی ہے بیس کروڑ کی تو گاڑی ہے ان کے پاس انہوں نے ڈیکلیئر کیا آپ یہ تو دیکھیں نا بابر صاحب یہ بھی تو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئے کہ معاملے خصوصی سے بھی کہا گیا کہ بھئی اپنے ساسے ڈیکلیئر کرو کاج آسف کی آپ نے بات کی وہ قومی اسمبلی کا ایک شخص میمبر ہے قانون ساس ادارے کا میمبر ہے اس نے قوانین بنانے یہ تو ایکسپرٹ ہے برحال اگلی خبر ہے جناب کے اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے اس پر اب آپ خوش ہو جائے کہ اسی معاملے کو لے کر شاید وہ کٹھے ہو رہے ہوں لیکن ابھی تک یہ ایجنڈے پر نہیں آیا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب اس حکومت کو مزید نہیں چلنے دیا جا سکتا یہ عوام کے صد بڑا ظلم ہوگا بڑی زیادتی ہوگی لہٰذا اب عید کے بعد عید قربان کے فوری بعد جناب یہ ایک اپی سی ہونے لگی ہے ایک اور اپی سی ہونے لگی ہے تو باتیں تو ایسے لگ رہی ہیں کہ اب یہ اپوزیشن ایک پلیٹ فرم پر کٹھی ہوگی اور کچھ اس دفعہ تو کچھ کرے گی اس دفعہ تو کچھ صرف ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ جو اپی سی ہے نا اس سے اس کے ہونے سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ وہ خراب ہو جائیں گی نولی قطن کوئی اپی سی نہیں چاہ رہی نولی قطن کسی اپی سی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی جی یہ بات ضرور ہے کہ بلاول نے جو انیسیٹیو لیا انہوں نے جو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا چودی منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں چودی منظور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دیکھیں یہ خدشات ہیں کہ مسلمی قنون پھر آپ سے دھوکہ نہ کر جائے یہ پی سی کے معاملے میں میں رکھل ہے آج بڑی کافی چیزیں واضح ہو گئی ہیں ایک تو جو 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 اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ بن گئی ہے اس پر انہوں نے اپنے نام دے دیئے ہیں دوسرا عید کے بعد کا کہہ دیا گیا ہے جو 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 اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی جو دیر پہ کرے چیزیں کافی فائنلائز ہو گئی ہیں اب تو کوئی کسی قسم کا کوئی امکان نہیں چوش صاحب ایک چیز مولانا فردو الرمان چاہتے ہیں کہ ابھی سب استیفہ دیں وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں نولی یہ چاہ رہی ہے فردو الرمان تو یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے استیفے دے رہے ہیں ریزائن کر دیں اسمبلی کی میمبرشی سے اور بائے راجہ ایونس سینڈ گورنمنٹ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ختم کر دیں تاکہ گورنمنٹ پر پریشر ہے نولی یہ چاہ رہی ہے کہ جناب میٹرم الیکشن ہو جائیں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو وہ بھی اسلام آباد میں اس کے لیے ایفٹ کی جائے تو یہ تو سب کا ایجنڈا بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ اس کو آپ ایک پلیٹ فرم پہ کس طرح سے لے کے آئیں گے اچھا دیکھیں ہم کوئی ایک جماعت نہیں ہے جب آپ اپلزشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لے سامدھی جماعت ہے لہٰذا ہمارا ایک سوائنٹ ہونا چاہیے ہماری سب پارٹیوں کا الہذا الہذا فیند الہذا الہذا منفیسٹو ہے جب یہ بیٹھیں گے تو سارے ایک متفقہ لائرمل لے کر رکھیں اس کا مطلب یہ ہے ورنہ ایک بسی پلانے کا فائدہ چاہا ہے یہ ہی کرنا ہے نا کیا لائے عمل ہونا ہے جی جی صحیح اچھا لیکن چوش صاحب ایک چیز اور ہے عوام جو میڈیا بھی ہم جنرلیس بھی جو دیکھ رہے ہیں پہلے بھی اے پی سیز ہوئیں اور اس پہ ایک مشترکہ لائے عمل بھی بنایا گیا لیکن جب اس کی اپلیمنٹیشن کی باری آئی تو وہ سارے فلوپ ہو گئے تو کیا اب بھی آپ کو کتنی ہوپ ہے کہ جو بھی جوائنٹ سٹرٹیجی بنے گی اے پی سیز سے پہلے اور اے پی سی میں وہ جوائنٹ سٹرٹیج جائے گی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں نہیں بلکل جوائنٹ سٹرٹیجی جب جوائنٹ لی بنتی ہے پہل رہتی ہے اگر ہم اکیلے بنا لیں یا کوئی اور پارٹی اکیلے سٹرٹیجی بنے لیں اور باچوں کو کہیں کہ آپ اس کے پیچھے آئیں تو پیچھے تو چلے جاتے ہیں لیکن شاہد اس طرح سے پارٹی سٹرٹیج کرتے ہیں اگر یہ اس بار جوائنٹ سٹرٹیجی بنتی ہے سب کی مطفیقہ رائے سے آگے بڑھتے ہیں تو چیزیں یقینی طور پر دیکھتے ہیں اچھا چوہدری صاحب یہ بھی تو ہوا کہ جس طرح مولانا صاحب نے سولو فلائٹ لے لی تھی دھرنے میں اس کا امکان تو ہے کیونکہ جو ہمارے ایسے صحافی آپ یہ کہہ لیں جنرلسٹ جو ہمیں چیزیں پتا لگ رہی ہے تو اس میں ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی بھی وقت کچھ اور لائن لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں اور یہ چیز ہے کہ وہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اے پی سی میں نہیں آئیں گے آئیں گے اس کے بعد کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ماضی یہی کہہ رہا ہے ماضی میں یہی کچھ ہوئے نہیں بیکنے ایک تو اگر ایک ہی بات ہے تو آپ نوم لی کے کچھ ہو نوم لی کی بات نیا تو نہیں بتا سکتا صحیح تو اسی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی میں اپنی نکال دے تھا کہ ہم بیٹھ کے ہیں اور تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں تو پھر یہ سیڈل تو اب ہوگی سیڈل سے ہم کو پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یہ اس پارٹی کو پیچھے ہٹنے گا لی تو امید ہے کہ کوئی پارٹی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی چوئی صاحب وہ کون کون سے بڑے بڑے پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کی ذہن میں ہیں کہ کم ات کم یہ وہ پوائنٹس ہیں جس پر ہمیں اے پی سی بلانی چاہیے اور جس پر ہمیں جوائنٹ سٹریٹیجی ایولو کرنی چاہیے وہ کوئی موٹے پوائنٹس ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے یہ تو پہل تو وہی کریں گے لیکن میں دیکھتا ہے ملائی کا ایک سنامی ہے جس میں لوگ روپ چکے ہیں آپ آج بھی کوئی سروے کروا کر دیکھیں سالا ایشیو ملائی ہوگا پھر بے روزداری ہے بے روزداری اور بڑھا رہے ہیں پیٹسٹر ستم کر رہے ہیں یہ عمر پچپن سال کر رہے ہیں سرائٹرز ایشن کے لئے لوس مار کر رہے ہیں جاریں بٹھا دیئے گئے ہیں باقی ایلکس کی اوار باقی ساری کیے ہیں جو بھی لوگوں کے اس پر تشکیل کیونکہ اٹھارویں ترمیم بھی میں نے تو نہیں فائنل کرنا میں نے تو جیسے آپ آپ کو اچیزیں چوچھلے میں میں نے آپ کو بسا دیئے ہیں جنڈال تو وہی صاحب تکرے گی جو اٹھارویں ترمیم سب سے اہم ایشو ہے اس میں جس پہ دونوں پارٹیز بیٹھی بھی ہوں گی کوئی نہ کوئی گفتوش نہیں دھوئی ہوگی اس پہ نونلی کا پوائنٹ آف یو ڈیفرنٹ ہے پہ یہ پارٹی کا بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ کا ایک سخت سٹینڈ اٹھارویں ترمیم میں جواب دوں گا ڈیفرنٹ کوئی نہیں ہے جب ہم بیٹھنے کے کچھ چیزیں آلٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے جب مختلف ان خیال پارٹیاں پیٹھتی ہیں تو وہ مختلف ان خیال ہوتی ہیں اور پھر ایک جوئنٹ سٹینڈی بنتی ہے جس میں سارے اپنی سویشنیں سو پڑی چھوٹے ہیں جو جنیون بات یا اچھیک بات ہوتی ہے اس کے آلاتے ہیں جنل صاحب یہ جو معاملہ ہے معاملے خصوصی کی دوری شریعت کا ساسوں کا اس پر پیپلز پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے یہ بلکل بہت سیری اپسیشو ہے جو اپسیشن پر فارے کیسے ہیں تو یہ تو اپسیشن پر فارے کیسے ہیں جس میں بھی لوگ کے ساتھ زاہر ہوئے ہیں اور دوسرا وہ اس کے بروری کام ہے اگر سرکیشا صاحب کا چیس کا سنگرڈ اپنا لیا جائے تو تو پوڑی بھی نہیں بچتا ان کے جو ظاہر چھوڑا آلٹی میں جیس کیا بنایا ہے سرکیشا صاحب پر تو ان کے جو ظاہر کردائے ساتھے ہیں انہی کوئی کیسے میں پلانسفر کردیا ہے سارے ان کے ساتھوں کی جو ظاہر بڑھا کر اس وقت جنبارکی پریٹرز سے بھی جو ظاہر بڑھا کر بتایا گیا ہے اگر خوشی شاہ صاحب تو سکتا 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 جائے گئے سب ویسے آپشنز یہ ظاہر ہے اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہونا ہے پارٹی کے سینئر ذمہ آپ بھی ہیں آپ ظاہر اپنی اکرمنٹیشن دی دیں گے لیکن آپ کی نظر میں بطور سیاست اپشنز کیا کیا ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اسمبلی سے باہر کچھ کرنا ہے سڑکوں پر آنا ہے اسمبلی کے اندر مزید احتجاج کرنا ہے جو بھی آئینی اپشنز ہوں بھی نہ ہو ساری اچھا یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کے ساتھ رہتی ہے اور کہتی ہے کہ آئین میں یہی مسئلہ ہوا تھا کہ مغنان صاحب پھر الگ چلے گئے اور پھر وہ پیپلز پارٹی اور نون لگ نے کہا کہ جی ہم یہ دھرنے میں چوئی صاحب آج آپ ہمیں کوئی خبر نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے تو یہ شہباز شریف صاحب وہ بھی ان کی طرف سے بھی یقین دہانی ہے کہ جب اے پی سی ہوگی وہ بھی تشریف لائیں کہ کوئی اسمبلی میں وہ نہیں آ رہے کہ شہباز کی دکھیں گئی آپ کسی ان سے خبر کر سکتے ہیں کہ ان کے تین سکینئر لیڈر بجائر شہباز شریف صاحب کی بشاورت کے آجیں ان سے پیچھے بجائر بلاول صاحب خود گلہ کرتے رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں آتا ہے اسمبلی میں یہ بلاول صاحب نہیں گلہ کیا تھا وہ اس طرح پارٹسپیٹ نہیں کرتے نہیں دیکھیں وہ وہ کی بیماری کا ایشو تھا اس کا قدری ابھی تھی نہیں ہے اس لیے وہ نکالتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو سپیکر پھر باقی لوگوں کو ٹائم دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے لیکن اپوزیشن لیڈر کو نہیں روپ سکتا ہوتا ہے بلکل سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ چودی منظرمہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ دیکھا کوئی بڑے دھیان سے جواب دیتے ہیں کہ کار کو کوئی ان کے بات کو لے کر کو اور مطلب نہ نکال سکے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد بات کریں گے آٹھے بہران پر اور مزدار سب جمع ہو بریک کے بعد آٹھے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نوٹس لیے جا رہے ہیں لیکن یہ رک نہیں رہا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ کی طرف سے پنجاب میں آٹھا آنے پر پابندی ہے اس کی وجہ سے یہ قیمت بڑھتی جن جاری ہے سرکاری طور پر یہ نویت سنائی گی یہ خوشخبری سنائی گی کہ چودہ سو روپے فی کلو یعنی آٹھ سو روپے میں آپ کو بیس کلو کا تھیلہ ملنا چاہیے چلیں ساڑھے آٹھ سو کہہ دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تئیس سو روپے تک قیمت ہے مختلف فضلہ میں لہور میں بائیس سو پچاس ہے پنڈی میں تئیس سو روپے ہے کراچی کے اگر بات کریں دوہزار تیس سو روپے ہے اب یہ مختلف ہیں اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ سنتے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ بزرانہ پنجاب کا بیان آ گیا ہے یہ بڑا زبرتست ہے انہوں نے کہا آٹھے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ ناقابل قبول ہے وہ نہیں قبول کر رہے اس اضافے کو بابر صاحب رب مسکر آ رہے ہیں نہیں یہ حقیقت ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا انہوں نے قبول ہی نہیں کہا اس اضافے کو ایک چیپ ایگزیکٹی رسولے کا وہ قبول نہیں کر رہا ہے آپ مجھے آسان لفظوں میں بتا دیں کہ پچھلے دو مہینے سے آٹھے کی قیمت جو آٹھ سو چالیس کا آٹھا ہے وہ ساڑھے دس سو کا بکرہ ہے تو وہ کیا کیا ہے اس کا کیا کیا ہے مگر قبول نہیں کیا تو کیا کیا وہ مجھے آسان فہم زبان میں مجھے بھی اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو آپ سمجھائیں گے کہ تو پھر کیا ہے میں کہا جی عمران خان ہمارے ساتھ ہیں زبردست گفتوب کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے انہوں نے کیا کہا عمران یہ بابر ڈوگر صاحب آپ کو بھی بڑے بھائی ہیں میرے بھی بڑے بھائی ہیں یہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہ بزدار صاحب نے جو کہایا کہ ناقابل قبول ہے یہ آٹھے میں اضافہ خود ساختہ تو اس پر انہوں نے کیا کیا ہے میں اب اس کا کیا جواب دوں بزدار صاحب جب کہہ دیا تو کچھ کریں گے کہ آٹھے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ عثمان بزدار صاحب نے کہا ہے کہ ناقابل قبول ہے عمران صاحب دو مہینے کے بعد وہ یہ کہہ رہے کہ آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے تو میں نے کہا جی بتائیں پھر قبول کیا ہے ان کو کیا کیا ہے انہوں نے دو مہینے میں کمانڈر عثمان بزدار جو ہے نا اس نے پنجاب کا کر دی ہے بیڑا ذرق اور اب پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ نا اہل ہے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ آدمی نا اہل نہیں ہے یہ آدمی کرپت ہے اور اس کی کرپشن کے سبوں سے میرے پاس اس وقت بھی میرے ہاتھ میں کاغذ موجود ہے جس میں اس نے کرپشن کی ہوئی ہے صرف آپ چیک کر رہے ہیں آپ نے وہ کارٹون دیکھا جس کا نام ہے دورے مون جی 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 بہت زیادہ بچے بڑوں دیکھتے ہیں کارٹون دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے جس کا نام ہے دورے مون اس نے کارٹون دیکھا ہے جو چیزیں لالا کے دیتا ہے اور اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے صحیح اسمان بزار کا جو دورے مون ہے اس کا نام ہے تاہر خرشید یہ بندہ تین دفعہ کرکشن پر نکالا گیا ہے دو دفعہ تو اس کو عمران خان میں نکالا ہے اسمان بزار اس کو دوبارہ لے کر آیا ہے یہاں سے لاہور میں اور اس کو بڑے اہم ہوتے پہ انفرسٹکر کا سی دورے مون ہے ہاں اس کو لے کر آیا اسمان بزار یہ اسمان بزار کا دوڑے مون ہے اس کا جو گھر ہے وہ فیس 5 میں ہے وہاں پہ اکسر اسمان بزار آپ کو بدا جلتا ہوگا جاتے ہیں اور پہ غائب ہو جاتے ہیں تو جب غائب ہو جاتے ہیں تو وہ تاہر خرشید کے گھر پاچتے ہیں اور تاہر خرشید ایک ایسا آدمی ہے جس کے باز لاہور میں اپنا جار ہونے کے باوجود عثمان مزار نے اس کو جیو آر میں بھی کر دیا ہوا ہے اہم پوسٹنگ بھی دی ہوئی ہے اور عمران خان نے خود تو پکڑا تھا اس کو کرپشن پہ عمران خان کے اپنے قریبی عامل رشوت مانگلی تھی ٹھیکہ دینے کے لیے کیا بات کر رہے عمران آف وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پوری سپورٹ ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ کہیں نہیں جا رہے وزیراعظم نے مزار صاحب کی سپورٹ کی ہے اب دیکھیں آپ نے بابر صاحب اسد خرل صاحب نے خبریں دے کر وہ وزیر جنگلی حیات ان کو ہٹوا دیا اب اسد خوکر صاحب کو ان کا تھا کروڑوں روپے کا پیسہ شایسہ چال رہا تھا درجن ایف آئی آر تھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ساتھی بات رکھتا ہوں دنیا کا جو ان پر جائل ترین آدمی دی ہے اس کے سامنے بھی آپ رکھیں آپ کو بدا چل جائے گا عمران خان نے شروع کروایا رنگ روڈ کو تیرہ جون کو تیرہ جون کو آج ہو گئے ہیں پورے سینتیس دن ہو گئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں جی سینتیس دن ہو گئے ہیں پرکریبا جی جی ٹھیک ہے سینتیس دنوں میں پچھلے کمیشنر نے اور اسمان بزدار نے کام نہیں کیا اسمان بزدار نے کام نہیں ہونے دیا چار دن کے لیے کمیشنر آیا کمیشنر کی جو اپوائنٹنگ ہوئی ہے نا میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس رات کو اس مٹنگ میں چیف سیکٹری تھا اور یہ سیکٹری جو جن کو آٹایا یہ جناب یہ سیکٹری شویب تھا اس مٹنگ کے اندر جو ہے وہ اسمان بزدار تھا اور ایک تاہر خرشیت نامی بیروکریٹر یہ چار بندر اس مٹنگ میں تھے جب اسمان بزدار نے یہ کہا کہ آسف دلال لوتی کو کمیشنر لہور ہم نے لگانا ہے اور اس کو ریکمنڈ کیا تھا آزم خان نے جو وزیر آزم کا سیکٹری ہے اور آزم خان نے یہ تسلیم کیا وزیر آزم کے سامنے کے جی بلکل میں نے انعام دیا تھا اور اسمان بزدار نے اس دن یہ کہا تھا کہ ہای ایک دوسرا بندہ جو تھا اس کو ذرستگار گھمن اس کو نہیں لگانا تو اسمان بزدار کے کہنے کے اوپر اس کو لگایا گیا تھا اور جو لگایا تھا اس کا پروسس بھی پورا نہیں کیا تاکہ کوئی اور نہ آجائے چلدی چلدی لگا جیا تھا کو کمیشنر لہور انہوں نے اس سے کام یہ لینا تھا کہ تو نے کہنا یہ ہے جو ملک ریاض کی زمینہ اس طرف نہیں جانا اس کے ساتھ سارے امران صاحب ایک اور چیزیں بھی ہیں ایک تو لہور ڈویلمنٹ کیٹل کمپنی آپ کو تاہیے جو کیٹل مڈیاں بہشی مڈیاں لگتی ہیں آسف بلال لودی صاحب آپ پتہ پہلے بھی کیوں لگائے گئے تھے اور کیوں کمیشنر کو اٹھایا گیا تھا کیونکہ لہور کی جو کیٹل ڈویلمنٹ کی کمپنی منافع بقش تھی اسد کھوکر صاحب جو ایم پی ہیں وہ ان کے آگے آڑے آ رہی تھی آپ سنتے جائیں میں ایک اور بڑا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اور جس وجہ سے امران خان صاحب پھر اسمان بزار صاحب کے گھر پہنچے میں اس کا وٹنس ہوں جب یہ بندوں کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈی سی صاحب نے ہمیں بھیجا ہوا ہے تو مجھے وہ فون کہا رہا تھا کہ ہمیں بچائیں آپ بازر سمجھیں آسف بلال لودی صاحب کو تو اس وقت بھی جب کمیشنر تھے تو انہوں نے کہا تھا اے کی کمپنیاں منافع بخش ہیں تو وہ یہ آپ پتہ ہیں سیکرٹری کوارڈینیشن تھے سی ایم صاحب کے آسف بلال لودی صاحب ان سے پہلے کمیشنر جب انکار کیا تو راتو رات اس وقت بھی پروسس پورا نہیں کیا گیا تھا ان کو لگایا گیا وہ ان کو اٹھا دیا گیا بھردیا ہے سول دے ہم نے جو تھوڑے سی بات آگے اگر ابراہ خان آپ تھوڑی سی تیرہ سٹوریز پہ آپ کو دے رہا نو سر بزدار نے فون کیا کمیشنر کو کہ بیٹی اٹھاون میں نہیں گسنا واپس آجاؤ بیٹی اگری دیشو میرے سٹوری بھی سوش رہا ہے مجھے ایک اور مجھے چیزیں انساڈ کو دیا بگا ہے جب میٹر آدم سلیمان آئے تھے تو میری اطلاعات کے مطابق ایجنسز جو تھی تین ایجنسز جو تھی کنسنسز کے ساتھ چار نام ان کو دیئے گئے تھے کہ ان کو فوری طور پر صبح بدل کر دیا جائے آسیبلا لودی، ڈاکٹر شیپ، تاہر خشید اور اجاز خان جعفر جو ایسی ایس او بزاد صاحب کے خالو تھے تین بندے جعفر صاحب تو اسی وقت چلے گئے دو بندے انہوں نے دوبارہ لگانے کی کوشی کی وہ بھی چلے گئے یہ تاہر خرشید صاحب کے پاس کیا گدھر تنگی ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا میں بتا دیتا ہوں، سننی ہے آپ نے جی جی سننی ہے آپ نے جی جی سننے ہیں، یہ بابر صاحب کا سواہ تاہر خرشید، تاہر خرشید، اس کے پاس تاہر خرشید، اس کے پاس تاہر خرشید، اس کی فیملی تک کو شاپنگ کرواتا ہے اور عثمان بزار جب غائب ہوتا ہے اس کے گھر چلا جاتا ہے یہاں پہ بی ایچ کے لاہور میں اور اتنا قریبی تعلق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے توڑا سا عمران خان صاحب اس کے ساتھ اور بھی کچھ گھر ہے ڈی اچ میں وہ جو فارم دو گھروں کو ملا کے وہ نئے نا جب آئے تھے تو نئے نویلے دو گھروں کو ملا کے فارم ہو جب بنایا گیا ایک بڑا حدہ ان کو دیا گیا اور انہی کے کہنے پہ جب کمیشنر جس طرح ہم بتایا ایک بندے نے ایک بندے نے ایک بندے نے منسٹر بننے کے لیے ایک سیکری کو بارہ کروڑ کا بلا دیا جو ایک سوال پوچھ رہے ہیں عمران جی جی مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں اصد کھوکر وزیر جنیلات اس کے ساتھ ایک ڈی جی فیچریز کام کر رہا ہے وہ پچھلے چھے مہینے سے اس کو اٹھانا چاہ رہا تھا اس کو دنی اٹھا سکا وہ کمیشنر داہور میں گائے گا وہ اس کیوقات ہے خدا کا نام لے یار بات ہو کریں میں جو بات بھئی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے جیسے انڈیا کہتا تھا کہ نواز ٹی پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس نے عثمان بزدار صاحب اور اس کی فیملی کے اوپر انویسٹمنٹ مجھے ایک بار سوال جواب دے جب یہ چیرمن شکایٹ سیلت تھے وزیر اللہ کے راتوں رات پانچ کلاب کو سیل کیا گیا آپ کو پتہ ہے ان کو ہٹایا گیا ہٹایا گیا عمران کھر صاحب جی جی بندے کو آسٹس کو آزم خان کے کہنے پہ وہ ایک ویفٹوپی بنائی گئی پہلے آسٹس بلا لوٹی کو سن لے عمران کھان تھوڑا سے سنے میری آزم خان کو چھوڑے یار اس چیز پر چھوڑے خلصہ ایک چیز بڑی اہم ہے میرا ایک عمران خان کے کچھ قریبی حلقوں سے میری بات ہوئی جناب یہ سی ایم صاحب کیوں نہیں چینج ہوتے بریک کا وقت ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں عمران خان بہت 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 چکچکیاں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد ملتے ہیں اور ٹائگر فورس کے لیے بقاعدہ اب ایک دن منایا جائے گا کیا اہمیت ہے اس دن کی بریک کے بعد بتائیں اب پتہ چلا ٹائگر فورس کے حوالے سے خصوصی دن منانے کی بات ہوئی ہے پھر ریجسٹریشن دوبارہ اوپن کی جا رہی ہے تاکہ رضاکاروں کی تعداد کو بڑھایا جا سکیں کوئے قیمتیں بھی بڑھنی ہیں آٹے کی اور دیگر چیزوں کی تو اس لیے شاید ضرورت پڑ گیا کہ ان کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے اس کے علاوہ عمران خان صاحب بدھ کو ایک خصوصی پیغام بھی ریکارڈ کروائیں گے اور عثمان بزدار عثمان ڈار صاحب کو بلکہ ایک خاص ٹاسک بھی سکتی ہے اس لیے کہ بھی اسد خرل صاحب نے ایک بڑی خبر ان کے بارے میں بتانی ہے پچھلی خبر میں بھی وہ مجھے تو چھاگیں ہیں عثمان بزدار صاحب خیر اچھا جی بدھ کو وہ ایک ویڈیو پیغام بھی آ جائے گا تو جو نوجوان اس میں حصہ لینا چاہیں جناب ان کے لیے بڑا زبردست موقع ہے درخت لگانے پڑیں گے اور کروڑوں کی تعداد میں مل کر درخت لگائیں گے اور اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ بابر ڈوکر صاحب اسد خرل صاحب کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائگر فورس کا لیکن میں آپ کو بتا دوں ہوئی ہیں وہ سستہ ہوگیا ہے پیٹل ملنا سر اچھا اب یہ دیکھیں کہ ٹائگر فورس کے کہنے پر یہ کارروائی ہوئی ہیں اور آپ دونوں پر یہ الزام آ رہا ہے کہ آپ دونوں نے جو خبر دین کمیشنل اور سابق کمیشنل اور کے خلاف اس کی وجہ سے وہ بھی اٹھائے گئے اور اس سے پہلے یہ تو میں اس چیز کا قواہ ہم نے خود پروگرم کیے وہ ایف آئی آر زمینے دکھائیں پروگرم میں درجنوں کی درجنوں کی تعداد میں ایف آئی آر تھی ہیں راتی نہیں ہوتی اس کے چھوٹی بات معاملہ ہے کہ پروگرم نے استیفہ دیا ہے جو خبر ہوئی ہے وہ استیفہ ہی دیا ہے میں آپ کہانی سوڑی سن لے اس استیفے اسد کھوکر کے استیفے کی کہانی ناظرین کو یاد ہوگر آپ کو بھی یاد ہوگا اس میں تو پیمرہ میں بھی آپ کو پتا ہے ڈوکر صاحب گیا تھے پانچ کلاب وہ ایڈمیٹ کیا سمیع اللہ چودری وزیر خوراک نے ڈوکر صاحب اس کونسل آف کمریٹ کی ڈوکر صاحب آپ میٹنگ میں موجود تھے ایڈمیٹ کیا کہ رات کو یعنی راتو رات پانچ کلاب روڈ جہاں پہ محصوب بیٹھتے تھے ایز ای چیئرمن سی ایم شکایر سل جب عمران خان صاحب ایک چیز پہنچی ایک چیز پہنچی ریپورٹ وہ کسی شیب میں تھی یعنی آر ڈیو ویڈیو جو بھی اس کو کہہ لیں ایک ریپورٹ پہنچی جس کو وہ ڈنائر نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے دفتر راتو رات عثمان بزدار صاحب نے جب ان کو پتا چلا کہ پی ایم صاحب کو ان راتو رات دفتر بند کر آکے ان کو فارق اس وقت بھی استیفہ انہوں نے دے دیا اس کے بعد آتا تھی جناب یہ معاملہ آصب بلال لودی صاحب جو ہیں ان کو اس وقت بھی حسد کوکر صاحب کی فرمائش اور خواہش پہ لگا گیا کیونکہ وہ بیٹھتے تھے سی ایم آفیس ایسے ہی ہے دوگر صاحب ایڈیشنل سیکٹری کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس پر انویسٹمنٹ کی اپنے بڑا قابل اعتبار کے آدمی ہیں جب یہاں پہ چیف سیکٹری چینج ہوئے نئے چیف سیکٹری آئے آزم سلیمان تو ان کو جو میڈٹ بلا تھا اس میں یہ تھا کہ ان کو فیڈر گورنمنٹ میں سرینڈر کر رہا اچھا دوگر صاحب یہ بات لیکن وہ نہیں کرنے تھے اس میں رکاوٹ بنے تھے میں آپ کو بتاؤ سی ایم کے خاصن خاص آدمی تھے سی ایم کے خاص نہیں اسد خوکر کے وہ بھی کونفیڈنٹ تھے سی ایم صاحب کی بھی تھے تو جب ان کے سی ایم صاحب کے جس طرح انہوں نے بتایا کہ مختلف آنا جانا اور وہاں پہ مختلف جگہ پہ جانا ان کی عزیز و کرم نام ہی لے سکتا ہوں جن کو فورچونر ملی جن کو پلات ملے اور جن کو گھار ملے اور جن کو بارہ کروڑ کا پلازہ ملے زیادہ تار پلازہ بھی اور زیادہ تار ڈی ایچے میں اب یہ پتر کیا ہو جائے اب میرا خیالیں نہیں کریں گے اب سن لی انہوں نے کام ڈالا ہے کام بزدار سا بڑا بری کرتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں آزم خان صاحب کو پنجاب کی پنجاب کے لوگوں کا آپ کو بتایا نوکر صاحب یہ بڑے سیانے ہیں اس نے کہا جی کلم دانہ آپ نے پہلے نہیں دیا انویسٹمنٹ میں نے اتنی کار دی کمیسٹر میں نے لگا وہ بھی ہٹ کیا اب معاملہ کیا ہے تو یہ ایک بہت ایک بڑی اہم ہے یہ جو آسر بلال ہوتی ہے اس کے بارے میں پرسنلی یہ مران خان صاحب اور بزدار صاحب کو شاید نہیں پتا مجھے پتا ہے پرسنلی ان کا نام لے کے مخالفت کی دوکر صاحب آپ بھی وٹنس ہیں ان کا یہ بندہ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کی ہو تو انہوں نے کہا بھی ہمیں بھی کچھ کیا جائے وہ لگایا گیا اب وہ دوبارہ اس لیے لگایا گیا انہوں نے کہا جی مجھے نا کوئی کچھ سن لے آزم خان کو انہوں نے بیچ میں بزدار صاحب نے ذریبت کام ان کے چھوٹے منٹے بھی ذریبت ہوتے ہیں انہوں نے ان کو چینل چلوایا کہ آپ کی اس طریقے سے آزم خان سے فون کرا دیں سنتے جائیں تاکہ میں کل کو سچا ہو جاؤں اچھا باقی جو سارے کام ہوئے باقی جو سارے کام بھی ہو رہے ہیں یہ فون ابھی تو آج کے دن پر لوٹ مار بچی ہوتی ڈوکر صاحب میں خود مجھے فون آیا کیٹل مڈیوں کو لہور ڈویلمنٹ جو مارکٹ کمیٹی ہے نا بلہا اوہ دا کمیشنر جو ہے وہ چاروں جو زلوں کا وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے ڈوکر صاحب اور جتنی کیٹل مڈیوں میں مواجیشی مڈیوں میں جتنی کمائی ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں آپ کو اصل میں اندازہ نہیں ہے کروڑوں نہیں ڈوکر صاحب کتنی کمائی ہوتی ہے پیر اس کے بعد جو زمینوں والے معاملات اور معاملات اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب بزدار صاحب دے دیں ان کی فیملی بھی ٹریپ کرتی ہے جب یہ سی ایم بنے اگر پی ایم صاحب کو نئی چیزوں کا پتہ پہلے میں نے چلنگ دیا تھا پی ایم صاحب مجھے بلالیں میں ایک ایک چیز ان کی ان کے فرنٹ منوں کی وہ دے بھی سکتا ہوں اور یہ بھی یہ بھی کہ آپ کو اگر نہیں پتا تو میں یہ بتا سکتا ہوں یہ آپ پتا کروا لیں کہ اسمان مجھے صاحب سی ایم بننے سے پہلے اور سی ایم بننے کے بعد ان کے سالے ان کے بھائی ان کے عزیزوں کارب ان کے فرنٹ من اچانک سے جو ساری چیزیں بے نامی بھی ہیں بہت سری وہ بھی میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں یہ جس طرح چیما شیما وہ جو سارے ادھر کے گئیں گے سارے دائیں بائیں لوگ ہیں میری ان سے بات بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اسمان بزدار کو بدلتا ہوں یہ چیزیں ان کے نوٹیس میں ہیں جو باقی جو باقی کینڈرٹ بنتے ہیں سامنے آتے ہیں بڑے کینڈرٹ وہ ان سے کہیں زیادہ کرپٹ ہے وہ ان سے کہیں زیادہ کرپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پر اور آپشن ہی کوئی نہیں آپ میرا خیال ہے بزدار صاحب ٹھیک ہو جائیں گا انہوں نے سرزنش کیا ہے کہ یہ نیچنے لیول پر کرپشن کیوں نہیں ختم ہو رہی امران خان صاحب اچھا ایک اور بڑی خبر امران خان صاحب کو واقعی نظر نہیں کچھ آ رہی اس کی وجہ ہے ابھی جب خبر بنا آؤں گا یہ امران خان صاحب کوش یقین ہے نہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ ہو رہا ہے معاملہ کچھ تو ہے کہ بندے ہٹھائیں یہ چھوٹی پالی آگیا جنگلی حیات کے وزیف سے اور اگر استیفہ اس نے دیا کسی وجہ سے ہٹھ آیا گیا امران خان صاحب نے کہا امران خان صاحب نے کہا دورے موند بہت زیادہ ہیں امران خان صاحب کو کوئی یقین دھانی ملی انہوں نے کہا یہ لاسٹ موند نہیں ہے شام کو واپس آ جائے تو اس کو بولا ہوا نہیں کرتے لیکن اگلی سنیں خوف نا خبر اور دماغ کا خیر خبر نہ تو یہ چیرمن نیب کو یقین پتا ہوگا اور نہ ہی وزیراعظم امران خان صاحب کو پتا ہوگا کہ سیکٹر ایف سیون نمبر ون اسلام اور سٹریڈ نمبر کہتے ہیں نا تیس سے شروع ہوتی اور چاریس سے پہ ختم ہوتی ہے پوری میں بتا سکتا ہوں وہاں پہ ایک ٹائیکون ان کے گھر میں میٹنگز ہو رہی ہیں کئی دنوں سے جو میں نوٹ کر رہا ہوں تقریباً ایک ہفتے سے وہ جو کہتے ہیں نا خموشی سارے ایک دم چھائی ہوئی ہے اور اس کے پوچھے تفہان جو آنے والا ہے یعنی نیاب کے دند کس طرح وہ کہتے ہیں پجابی دند پڑھنے نہیں دند کس طرح کانٹنے ہیں تراشنے ہیں آلموسٹ دانچان جو تراشت روز کے کاٹ کوٹ کے کل تک وہ ریلیکس ہو چکے تھے کہ چلے شکر ہے اب یہ فائنل جو معاملہ ہو گیا اس کے اندر شامل کون ہے ایک ایک بجائے دو دو سابق گورنر ایک ایک بجائے دو دو سابق گورنر اور ایک سابق اٹورنی جنرل ہم مجھے یہ سب ہی نہیں آ رہا ہے کہ ایک سابق گورنر تو پیپل پارٹی کے اوالے سے ہیں اور دوسرے سابق گورنر وہ کس اوالے سے ہیں اور پھر ایک سابق اٹھانی جنرل بھی ہیں اس کے اندر جو نیاب کے دند بننے کا خاموش پروگرام ہوئے نا نیاب دند بن پروگرام یعنی نیاب کا دند کس طرح توڑنے ہے اور کس طرح ایک گرینڈ کلین چیٹ جو ہے لینے اور سارے اس میں فارق ہو جائیں گے سب بری ہو جائیں گے دمہ دمہ مسکل اندر یعنی دمالیں ڈالتے ہیں آ جائیں گے جناب یہ آگیا اب ڈرافٹ اور یہ اس میں نون لی ایک بندہ سونتو لے ایک نون لی کی طرف سے ایک بندہ نمہندہ اور ایک بندہ جو ہے پیپل پارٹی کی طرف سے نمہندہ کنسینسز ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد جو طریقے انصاف طریقے انصاف آپ پچھاری کو تو پتہ ہی نہیں کانو 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 خبر نہیں اور وہ ایسے شاہد آمد ایک بھی اس میں شامل ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ کتنی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ اور کانو 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 خبر نہیں ہو رہی امران خان صاحب کو بھی نہیں ہو گی اور مجھے تو ہے ہی ہے ان کو بھی اب ہو گی آپ نے یہ سمجھ نہیں ہے اور یہ جو کارپتہ کیا رہے ہیں جو ابھی چھے سار شکے بولوں آپ کو سمجھ آ جائے گی سونتو نے شکیا ڈرافٹ بنا کے وہ کہہ رہے ہیں جو بندہ ہے پہلے سون لے گرفتاری رہے ہیں وہ تو پرانی بات ہے ختم اس کا اختیار اچھا پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ جو اب میں نوٹ سکے لے رہا تھا یہ جو ہاں نیپ ایک منٹ چونکہ گاڑی میں آتے ہوئے ایک تو پلی بارگین ہاں پلی بارگین جو ہے وہ ان کے اپیل کے بعد بھی یعنی سزا کے بعد پھر بھی حق پر رہ گئے ٹھیک ہے اور مستر یہ ہوگا ماضی سے بار ماضی یعنی سارے کیس سب کو کلین چیٹیں بڈن اپرو بھی نیپ کے اوپر یہ پوری تیاری ہو چکی ہے دیکھ لیں کرل صاحب نے اب بھی یہ تو ان کے پاس سیٹلائٹ بھی ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کون کام بیٹھ کے کیا کر رہا ہے تو دیکھ لیں انہوں نے سب کو بتا دیا اب دیکھتے ہیں اس پر کیا حکومت کی طرف سے کیا کارروائی ہوتی ہے کہ کس طرح کا نیپ بنانے کی تیاری ہوئی یہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ دو ہمیں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے